دیکھیں میں آپ سے دو چیزیں ارز کرنا چاہوں گا پاکستان کے جو مروضی حالات ہیں پاکستان کے ساتھ ایک ایسا دشمن پاکستان کی دقدیر میں لکھا گیا چونکہ پڑوسی تبدیل نہیں ہوتے یہ ایک سسٹم ہے آپ خود وہاں سے ٹرانسفر ہو سکتے ہیں لیکن سردیں کیسے آپ بدلیں گے خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ جو بیٹا ہوا ہے انڈیا جو ہمارا اس کی ہمیشہ خواہش رہتی ہے کہ پاکستان میں ڈی سٹیبلائزیشن ہو میں آپ کو ایک چیز کا اظہار کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے اس تین دن میں ہندوستان کا میڈیا ووچ کیا وہ اس بات پر انہیں خوشی کا اظہار ضرور کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کو کتنی فکر ہے ہمارے معاملات کی اور میں اس کو پاکستان کی مسلح واج کے لیے ایک کریڈٹ گردار تھا ہوں کہ ان کا پورا ملک اس بخار میں مبتلا تھا کہ پاکستان کے دالت کیا ڈی سیجن دیتی ہے یہ ہماری ان کے آساب پر سواروں نے کیا ایک بہت بڑا نمونہ پوری دنیا نے دیکھا جہاں تک بات ہے کوٹس کی دیکھیں جب ماضی میں اس طرح کی اپائنمنٹس ہوتی رہی زرداری گورنمنٹ میں بھی ہوئی اس سے پہلے نواز شریف گورنمنٹ میں بھی ہوئی تین چار آرمی چیفز کو ایکسٹینشن ملی یہ پاکستان کی ہسٹری ہے اور یہی پریکٹس ایڈاپٹ کی جاتی رہی اب بھی بینے ہی وہی پریکٹس ایڈاپٹ کی گئی لیکن اگر کوٹ نے سمجھا اور وہاں کوئی درخواست گزار نے کوٹ کو اپنے ساتھ انگیج کرنے کی کوشش کی تو میں سمجھتا ہوں سپریم کوٹ آف پاکستان نے بھی بڑی دانشبندی سے اور ہمیشہ سے پاکستان کی اعلی عدلیہ میں بلکل چیف جسٹس کی اس بات کو انڈورز کروں گا کہ دوہزار نو کے بعد کی جو عدلیہ ہے اس کا اٹیچوڈ بلکل ڈیفرنٹ ہے اور جہاں تک اس سپریم کوٹ نے بڑی دانشبندی سے حوصلے سے ان ساری چیزوں کو ٹیک اپ کیا اور حکومت کو ہماری پارلیمنٹ کو یہ بوقع دیا کہ جو لکونا ضرور قانون میں ہیں جو آئین جہاں پر خاموش ہے اس میں اس خاموشی کو بھرے کر کے چیزوں کو واضح کیا جائے تو یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے بلکل یہ پاکستان تحریک انسا پاکستان تحریک انساف کی اس گورنمنٹ میں ایک چیز ثابت ہو گئی کہ پاکستان میں ادارے آزاد ہے پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے پاکستان کی عدلیہ نے اس علا ترین منصب پر جس کو چیف آف دا آرمی سٹاف جو پاکستان میں ایک بے انتہا عزت کا مقام سمجھا جاتا ہے اور پاکستان کی مصلح واج پاکستان کی سالمیت کی گارنٹر ہیں اگر پاکستان کی آج الحمدللہ پوری دنیا میں ساک اور عزت ہے اس میں ایک انسٹیٹو پاک فوج کا نام سرے فرض رکھا جائے گا